بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم بیوہ مرتبہ درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر صحابہ اکرام پر چار ربیہ ثانی نو اکتوبر پچیس اسوج یعنی اسہ پنجابی معنی کی تاریخ ہے اور باروز بدھ ہے اور شام چار بجے سے پہلے کے اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو تقریباً ساری چیزیں ہی ڈون ملے گی پاکستان میں تقریباً پھر کال بھی اٹھارہ سو سترہ سو روپیہ کم ہوا تھا سونا آج بھی اٹھارہ سو روپیہ پر تولہ تقریباً کمی آئے گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی گولڈ ریٹ میں کمی آئی اوئل پریسس میں بھی کمی آئی سلور کا ریٹ میں بھی کمی آئی اب دیکھتے ہیں اپ ڈیٹ ڈالر اس وقت جو اوپن مارکیٹ میں دو سو اناسی روپیہ تیس پیسے سیل ریٹ ہے اور دو سو ستتر پہ اسی پیسے بائنگ ریٹ رکھا ہوا ہے دیرہم چھتر پہ دیس پیسے سیل ریٹ ہے اور پچھتر پہ پینتیس پیسے بائنگ ریٹ رکھا ہوا ہے سعودی ریال چوہتر پہ بیس پیسے سیل ریٹ ہے اور تریہتر پہ پچاس پیسے بائنگ کا ریٹ رکھا ہوا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل ہے چوہتر اشاریہ دو نو ڈالر اس میں 0.7 ایک ڈالر پر بیرل پر کمی آئی ہے اور جو برینٹ آئیل ہے وہ 77.8 اٹھین ڈالر اس میں بھی 0.64 ڈالر پر بیرل پر کمی آئی ہے انٹرنیشن مارکیٹ میں جو چاندی کی قیمت ہے ایک ہزار ایک ڈالر پر کلو پر سے کم ہو کر نو سو پچاسی امریکی ڈالر میں قیمت آ چکی ہے تو سولہ ڈالر امریکی پر کلو پر کمی آئی ہے اور اس وقت جو ریڈ جار ہے وہ 30.66 ڈالر پر آنس ہے 0.9 ڈالر یہ پر گرام ہے ایک سنٹ کی پر گرام پر کمی آئی ہے 885 امریکی ڈالر میں ایک کلو چاندی کی قیمت ہے اور اگر ہم تولے میں دیکھیں تو گیرہ شریعہ پانچ سفر کا ایک تولہ امریکی ڈالر میں بنے گا پاکستان میں تین ہزار پر تولہ 257 روپے پر گرام پاکستان میں چاندی کی قیمت ابھی کام نہیں ہوئی کیونکہ بورڈ ریٹن اور ایک قسم کا باؤنڈ رکھا ہوگا ہے گولڈ انٹرنیشن مارکیٹ میں کل مارکیٹ 2649 پر آخری ٹائم پر جب میں نے آپ کو ویڈیو دی تو اس کے بعد 2636 پر مارکیٹ آئی تو 2636 سے کم ہو کر 2617 ڈالر پر آنس پر مارکیٹ آگی 19 ڈالر پر آنس پر کمی آئی اور اگر ہم یہی دیکھتے ہیں تولے کے حساب سے تو 989 یعنی 981 آگئی ہے اس میں بھی تقریباً 28 ڈالر پر تولے پر انٹرنیشن مارکیٹ میں گولڈ کم ہوا ہے دبائی میں 3722 درم سے کم ہو کر 3683 درم پر آیا 33 درم کی کمی سعودی ریبیا میں 3633 ریال تولہ سے کم ہو کر 3600 ریال پر تولہ پر آگئی یعنی 33 ریال اس میں بھی کم ہوئی 33 انڈیا میں 82800 سے ریٹ کم ہو کر پورے 82000 انڈیا روپیز پر آگیا 800 رپیہ پر تولہ انڈیا میں بھی کمی آئی پکسان میں جو کل کا حساب ہم انٹرنیشن مارکیٹ کے مطابق بنا رہے تھے وہ تقریباً 274000 پر بنتا تھا تو کم ہو کر آج 243400 اس میں بھی تقریباً انٹرنیشن مارکیٹ کے مطابق یہ والا ریٹ آن لائن والوں کو کام دے گا کیونکہ انہوں نے انٹرنیشن مارکیٹ کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے تو 2500 پکسانی روپیز میں ایک تولہ پر کمی آئی ہے 24 پکسانی روپیز میں ایک تولہ پر کمی آئی ہے دو لاکھ اٹھتر ہزار پے میں اس وقت پیس دینے کا ریٹ ہے دو لاکھ ستتر ہزار دو سو روپیہ پیس کی خریداری ہے آٹھ سو روپیہ انہوں نے خرید اور فروک میں فرق رکھا ہوا ہے جبکہ عام طور پر ہزار روپیہ پر تولہ گیپ رکھتے ہیں اور دوسری طرف جو روہ پٹھو ارتضاء بھی ہے وہ دو لاکھ پچھتر ہزار پے میں گیپ رکھا ہوا ہے جبکہ یہ بھی ہزار پے پر تولہ ہونا چاہیے پٹھوڑ کا ایک گرام سونا تہیزار پانچ سو ستتر روپیہ اور کے پکے میں پٹھوڑ کا جو برہ گرام ایک سو پچاس میلی گرام وزن سے ریٹ کنورٹ کریں گے تو دو لاکھ چھاسی ہزار چار سو ساٹھ روپیہ اس وقت وہاں کے پکے میں ریٹ بنے گا وہاں بھی تقریباً اٹھارہ سو روپیہ گیپ آ رہا ہے تو دوسری طرف دوستو جب ہم گولڈ ریٹ کم بتاتے ہیں تو ہمارے اندر تھوڑا سا جوش زیادہ آتا ہے کیونکہ ہم پسند کرتے ہیں کہ ریٹ کم ہو لیکن آپ جیسے بہت سارے دوستوں نے انویسٹ کی بھی ہوتی ہے انویسٹروں نے وہ چاہتے ہیں کہ گولڈ اپ ہو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو چلانا ہوتا ہے کس جگہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے لیکن رب تعالیٰ اپنے بندوں کو چلاتا ہے اچھا یہ کمٹس ایکشن میں تین سوال آئے ہیں نمبر ایک آیا جی پہلے مہران علی یہ ہمارے ایسے چینل دیکھنے والے ہیں جو ہر روز کوئی نہ کوئی کمٹس میں ضرور لکھتے ہیں اور ہمیشہ ہی لکھتے ہیں کہ سونا اور نیچے آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا مو مبارک کرے جی سونا نیچے آئے تو ہمیں خوشی ہوگی کیونکہ کام کھلیں گے اچھا ایک ہماری بہن ہے پچھلے دنوں انہوں نے 007 سوہیل کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے تو انہوں نے پہلے ایک مرتبہ گولڈ پرچیز کیا تھا تو الحمدللہ انہیں اللہ نے برکت دی تھی دوسری مرتبہ جب مارکیڈ تیزی میں جا رہی تھی تو اس وقت انہوں نے دو لاکھ بیاسی ہزار پر تولے پر خریداری کر لی اور اب یہ پریشان ہے جبکہ گولڈ اٹھارہ سو کل کام ہوا اٹھارہ سو آج تقریباً چار ہزار پر تولائی دو دنوں میں ریٹ میں کمی آئی تو میری بہن آپ پریشان نہیں ہو نا کیونکہ ڈیٹا کی وجہ سے گولڈ اپ ہوتا ہے اور ڈان بھی ہوتا ہے آگے بھی یہ جو سپٹمبر کا ڈیٹا تھا اکتوبر کا تو اس میں انہوں نے کٹ کیا تو ریٹ بڑھ گیا اب دوبارہ بھی چانس بن رہے ہیں کہ ہو سکتے ہیں یہ دوبارہ کٹ کریں اور آج کل ڈیٹا آیا بھی ہے دیکھیں جب مرکیٹ ڈون پہ ہے اس وقت مرکیٹ ڈون پہ ہے اب جب بہت زیرے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یار ہور تلے جاسی ہور تلے نہ جاسی جیسے ڈون پہ جایا کریں تو آپ لوگ درمیان میں سویم کر کے کچھ مال پرچیز کر لیا کریں یہ ہوتا ہے طریقہ کار یا پھر آپ دیکھیں کہ یار اس وقت جب آپ نے پرچیز کیا تھا 007 سوہیل آپ کو کہہ رہا ہوں تو اس وقت مرکیٹ مسلسل اب پہ جا رہی تھی مرکیٹ کیا جا رہی تھی پکستان میں ریٹ روز ہزار پیتولہ بڑھ رہا تھا تو اس وقت آپ نے ایک اچھے موقع پر مال پرچیز کیا اور فیدہ بھی اٹھا لیا جواب بھی دیا کیا نام ہے جی کول ویدر کول ویدر نے انہی کوئی جواب دیا کہ اکتوبر میں سونے کا ریٹ بڑھنے کا چانس ہے چودری سہیل صاحب نے بھی یہی پوچھا کیا مزید گولڈ نیچے جائے گا تو کل بھی میں نے آپ کو باتوں باتوں میں اشارہ دے دیا تھا کہ لگتا ہے کہ اب ہمارا گولڈ پرچیز کرنے کا ایک دفعہ ٹائم پھر آ گیا ہے تو جن جنہوں نے مال پرچیز کیا کوئی ٹینشن نہیں ہے 50% گولڈ ہر وقت ہونا چاہیے آپ کے پاس دعاوں میں یاد رکھئے گا ایک دفعہ زو سے نعرہ لگا دیں آج پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار